اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ زبادس ویکنسیز شیئر کرنے والا ہوں پلاننگ انڈویلمنٹ ڈپارٹمنٹ میں دوستو کافی در اعتداد میں ویکنسیز آئی ہیں چھے نئے اشتہار ہیں سب کے سب میں آپ لوگ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کس پاس پہ ہیں کیا کوالفکیشن ہیں آپ لوگ نے کیسے اپلائے کرنے ہیں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کے ہیں آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاہیے کہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یہ انفرمیشن آپ لوگ تک پہنچ سکے دوستو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ویکنسیز ہے سب سے پہلے اشتہار ہے انٹرنشپ اپرچونٹیز پلیننگ اینڈڈویلمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پردو ہوں اس میں دوستو انوارومنٹل سائنسیز یا کلائیمٹ چینج کی پانچ ویکنسیز ہیں ڈیزارسٹر رسک میریجمنٹ کی پانچ ویکنسیز ہیں فوریسٹری یا پھر انوارومنٹل سائنسیز کی پانچ ویکنسیز ہیں سوشل سائنسیز کی پانچ ویکنسیز ہیں مینجمنٹ سائنسز کی پانچ وکنسلی رہے ہیں ٹوٹل دوستو تیس وکنسلی رہے ہیں ان سب کا کرائٹری ہے دوستو بی ایس یا ماسٹر ڈگری لاسٹ ڈگری میں آپ لوگوں فریش گریجویٹس جو امیر وار اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں دوستو ان لوگ نے اپلائی کرنا ہے ان لوگوں نے دوستو اس ایمیل آئی ڈی پہ اپنی سی وی سینٹ کرنی ہے ویڈن فیفٹین ڈیز کے اندر اپلائی کرنے کے آخری تاریخ چوبیس اکتوبر دوہدار بیس ہے پورے کے پی کے سے اپلائی کر سکتے ہیں خواتین کو اپلائی کرنے کی تردی دی جائے گی بہت ہی ضبادس موقع ہے آپ لوگ ضرور اپلائی کیجئے انٹرنشپ کے یہ مواقع ہیں نیکسٹ اشتہارہ دوستو اس میں ازار گورنمنٹ آف دی سٹیٹ آف جمو اینڈ کشمیر ازار کشمیر کی طرح سے یہ ویکنسیز ہیں پلاننگ اینڈ ڈویلمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں دوستو پوسٹ رہے ہیں سیکنڈری ایڈیٹر کی کونٹریکٹ بیس پہ پانچ مہینے کا آپ لوگوں کونٹریکٹ ہوگا آپ لوگوں کو لمسم جو سیلری پیکیج ملے گا ساٹھ ہزار پہ تعلیمی قابط ایم سی ایس یا بھی بی سی ایس اور آپ لوگوں نے آن لین اپلائے کرنے دوستو 15 days کے اندر اپلائے کرنے کی آخری تاریخ دوستو 21 اکتوبر ہے آپ لوگوں نے آن لین اپلائے کرنے جو آبزارڈ پی این ڈی اے جے کی ڈار گورنمنٹ اس کا لنک میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آن لین آپ لوگوں نے اپلائے کرنے اور شارل سمیدوار کو انٹرویو کے لیکال کی جائے گی اس کے لئے آپ لوگوں کو کوئی بھی ہارڈ ڈاکومنٹس بائی پوسٹ پنچانی کی ضروری جس آپ لوگوں نے آن لین اپلائے کرنے نیکس اشتہارہ دوستو میں پلیننگ ایڈ ڈویلمنٹ بورٹ گورنمنٹ آف دی پنجاب کی طرف سے یہ ویکنسید ہے اس میں ڈرائیور کی ویکنسید ہیں دوستو چوتھ اسکرپ کی عجابیٹ ٹوٹل اس کی دس ویکنسید ہیں اوپن میرٹ پہ آٹھ ہیں ایڈزرپ فاردی چیلٹرن آف ڈی گورنمنٹ اپلائیز کوٹا اس میں دو ویکنسید ہیں تعلیمی کے عادیت میٹرک بیس پہ ہے اور ساتھ ڈریونگ لیسنس ہونا چاہیے ایڈ گریمنٹ پچیس سے پہنتیس سال تک دوستو آپ لوگوں نے اپلیکشن کے ساتھ ازیرک شدہ ڈاکومنٹ جس میں میٹرک سیکسٹی کوٹ دو میسل لیٹی بھی یا پھر ڈرجو ڈی ڈریونگ لیسینس دہگا رہا رہا ہوں ڈفتر میں جمع کروانے ڈیپٹڈ سیکرٹری ایڈمن گورنمنٹ اپ ڈی پنجاب پلننگ ایڈ دویلنمنٹ بورٹ لہور اس اڈرنس پہ آپ لوگ اپلیکشن آفیس کے وقت کے یعنی کی دفتری احقار کو دوران جمع کروا سکتے ہیں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ دوستو انیس اکٹوبر دو ہزار بیس ہے مد ازراد اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے پنجاب کو دو مثال ہونا چاہیے شاہل اس مدوار کو ٹیسٹ اور انٹروی کے لی کال کی جائے گی ٹیسٹ اور انٹروی کے لی جانے والوں میں دیوار کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیے جائے گا گورنمنٹ ادارے میں کام کرنے والے مدوار اپنے ادارے کے طرف اپلائے کریں اسے اگلے اشتہار ہے دوستو اس میں گورنمنٹ آف ڈی خیبر پتگوہان پلاننگ ایڈ ڈیویلمنٹ ڈیپارمنٹ اس میں بھی دوستو پورے کے پی کے سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کے پی کے آپ لوگوں کا ڈومی سیل ہونا چاہیے سب سے پہلا ہے اس میں دوستو جو کٹیگری ہے پراجکٹ ٹیٹل اس میں پبلک پولیسی اینڈ سوشل پورٹیکشن ریفارمز یونٹ اس میں پوست ہے کمپیٹر اینالیسٹ کی دو سوشل میں اس کیلئے یہ جاب ہے تعلیمی کابلن ماسٹر ڈگری کمپیٹر سائنس میں یا پھر آئی ٹی میں کم از کم پانچ سال کا ریلیمنٹ تجربہ آنا چاہیے ایج کلیمٹ چالی سال تک اسے قلی پوست شہر مونیٹرنگ این آئی ایولیشن آفیسر ستار میں اس کیلئے یہ جاب ہے تعلیمی کابلن ماسٹر ڈگری اکنومکس میں یا پھر سٹیٹکس میں یا پھر ایم بی اے پانچ سال کا ریلیمنٹ تجربہ نہ چاہیے ایج کلیمٹ سیم ہے چاریس سال تک نیکس ہے دوستو کمپیٹر اپریٹر کی جاب ہے سول میں اس کے لئے کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی تین ام کینس ہے تعلیمی کالوی بیچولر ڈگری کمپیٹر سائنس میں یا پھر انفارنمیشن ٹکنولوجی میں ساتھ دوستو انہیں ٹیپنگ سپیڈ مانگی پینترس الفاظ ایک منٹ میں یا پھر دوستو اگر آپ لوگوں نے بی اے بی اے سی کی ہے ساتھ آپ لوگوں کے ایک سال کا کمپیٹر کا ڈپلومہ نہ چاہیے اور دو سال کا ریلیمنٹ تجربہ نہ چاہیے ایج کلیمٹ پینتیس سال تک نیکس ہے دوستو ڈرائیور کی جاب چوتھ اس کے لئے کی جاب ہے تین ام کینسید ہے لٹیوی ڈرائیونگ لینسے سونا چاہیے پی این دوسرے اس کے لئے کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی تین ام کینسید ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس سے اگلی کٹگر یہ دوستو اس میں منیٹرنگ این ایولیشن سسٹم ان خیبر پر کم ہاں اس میں کمپیٹر nee ولیشن کی دو وکہنٹیس دیں نیکس ہے دوستو چائنہ پاکستان اکونومک کوریڈر سیل اس میں ریسرچ آفیسر کی چھیو وکہنٹیس دیں استار evascal کے لئے یہ جاہب ہے تعلیمی قابلیت کم از کم ماسٹر ڈگری سوشل سائنسی میں یا پھر بزنس میں یا پھر پبلک ایڈمیسٹرشن میں یا پھر بی ایسی انجیننگ کم از کم تین سال کا ریلیمنٹ تجربہ نہ چاہیے ایج کی لیمت دو ستو چالی سال تک اس اگلی پوست ہے کمپیٹر اپریٹر کی اور لاس پہ اگلی ایک کم از کم دو سال کا ریلیمنٹ تجربہ نہ چاہیے ایج کی لیمت دوستو تیس سال تک جبکہ کمپیٹر اپریٹر کی پوست کے لیے ایج کی لیمت پچاس سال تک ہے اس پہ دوستو آپ لوگوں نے سی ٹی ایس کی ویب سیٹ کے ترور اپلائے کرنے وہاں سے آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلڈ کرنے اور آپ لوگوں نے اس کا مکمل فل اپ کر کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈاکومیٹس لگا کر بائی پوسٹ پہنچانا ہے اور جس پوسٹ میں آپ لوگ اپلائے کرنا چیلز کا نام آپ لوگوں نے فافق کے اوپر واضح طور پر لکھنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو سی ٹی ایس کی ویب سائٹ سے اپلیکشن فارم که ڈاؤنلڈ کرنے کا طریقہ کر بتا دیتا ہوں دوستو ویب سائٹ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے اس کا لنگ میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ سکرول کرتے ہیں نیچے ہیں تو یہاں پہ نیو پروڈرس کی آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستو تین کیٹیگریز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں یہاں پہ وان ٹو اور ٹری اپلائے کرنے کے آخری تاریخ بھی لکھی ہے تیس اکتوبر دوہزار بیس تیس اکتوبر تک آپ لوگ یہاں سے اپلیکشن فارم ڈاؤنلڈ کر کے آسانی سے آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں ڈاؤنلڈ ایڈویٹائزمنٹ اپلیکشن فارم یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے دوستو اپلیکشن فارم ڈاؤنلڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ پہلے تھوڑا سا فارم فیل اپ کرنا پڑے گا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ اپلائے کرنا چاہرے اس کا انتخاب کریں اس کے بعد جس پوز میں جس پروبین سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں مکمل آپ لوگوں نے اپلیکشن فارم کی اپشن آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس اگلہ استحار ہے دوستو گورنمنٹ آف گلگل بلکستان پلیننگ اینڈ ڈویلمنٹ ڈپارٹمنٹ اکنومک ٹرانس فارمیشن انٹیٹیو اس میں پوسٹ ہے دوستو پراغرم کوارڈینیٹر کی اور اس پہ یہاں پہ دوستو اس کی ریسپونسبلٹیز اور یہاں پہ لاز پہ دوستو تعلیمی قابل لکھی ہوئی ہے کہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سوشل مینجمنٹ میں یا پھر بزنس ایڈمیسٹریشن میں کامت کم بارہ سال کا ریلمنٹ تجربہ نہ چاہیے اور نیچے اپلائے کرنے کا آخری تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ پچیس اکتوبر ہے اور آپ لوگ اپنی سی بی جو ہے نا اپنی ڈاکومنٹس اس ای میل آئی ڈی پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں نیچے تین ای میل آئی ڈی دیکھئی ہیں دوستو آپ لوگ کسی بھی ای میل آئی ڈی پہ سینڈ کر سکتی ہیں نیچ سیہارہ دوستو لاس پہ گورنمنٹ اور گلگل پاکستان اس میں پوسٹ ہے مینجر فنانس کی یہاں پہ اس پہ رولز اینڈ ریسپوسبلیٹیز لکھی ہوئی جواب کی اور نیچے کریٹیریہ اس کا کوالیفکیشن ماسٹر لیول بزن ایڈمیسٹریشن یا پھر فنانس میں یا پھر اکاونٹنگ میں اور کم از کم دوستو دس سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے اور نیچے اپلائے کرنے کا طریقہ کا سیم ہے تو دوستو یہ تھی وکینسی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگوں مکمبہ رہنمہ ہی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی وکینسی اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں دوستو اس میں گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف ازاد کشمیر گورنمنٹ آف گلگل پاکستان گورنمنٹ آف کے پی کے چار بڑے سوبوں سے دوستو یہ وکینسی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں مزید اس طرح کی اپڈیٹس اور انفرمیشن کے لیے ہمارے نئے چینل کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ